پاکستان میں نئے داشتگرد آ چکے ہیں سننا ہے کوئی ڈیجیٹل داشتگرد بھی ہیں آپ کے دفتر سے بھی پکڑے گئے ہیں یہ چھے تو میرے سامنے کھڑے ہونا ہے جو کیس وقت بنا رہے ہیں دیکھیں یہ جو آج کا دور ہے آج کل کا دور ہے اس میں ہر پاکستانی چہہ وہ پڑا لکھا ہے یا پڑ بھی ہے اور آپ نے اس کی مثال اس وقت دیکھی جب پاکستان طریقہ انصاف سے انتخابی نشان لے لیا گیا تھا اور ایسے ایسے مزاقہ خیز انتخابی نشانات دیئے گئے تھے تو وہ اسی کی ذریعے انہوں نے اپنے عوام تک اپنے کینڈیٹس نے اور عوام نے اسی کی ذریعے ان کی کیمپیننگ دی اب یہ ایک جمہوری عمل تھا جس میں کہ وہ شامل ہوئے اب کسی کے پاس اگر پسٹول ہے تو وہ سلف ڈیفنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی جرم کے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس پسٹول ہے وہ سارے دہشت کرتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نہیں سننا چاہتے ہیں اور خاص طور پر اہل اقتدار نہیں سننا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک حقیقت ہیں جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ چاند یہ سورج کو ایک ہاتھ سے نہیں چھپا سکتے ہیں جو حقیقتیں ہیں وہ حقیقتیں رہتی ہیں وہ ساری عوام ان سے باخبر ہے اور وہ اسی پیرائے میں بات کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ گزرتی ہے یا وہ جو ان کی آنکھ جس چیز کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس لیے یہ اس طرح کا الفاظ استعمال کرنے ایک پوری پاکستان کے 90% عوام جو کہ وہ ہے اس کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کی ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہوتی ہے آج کل تو جتنے نوجوان ہیں نوجوان میں کوئی والے صاحب کہہ دے اپنے بیٹے کو کہ بھئی آپ نے سوشل میڈیا میں نہیں چلنا وہ اس کی بھی بات نہیں مانے گا اصل چیز کیا ہے کہ ہم جو بنیادی مسائل ہیں اس پہ ہماری نظر نہیں ہے اور جو اس حقیقت کو دکھا رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں اپنے ساتھ وہ ان پہ ان کو اٹھایا جاتا ہے ان پہ دہشتگردی کا مقدمے ہوتے ہیں ان پہ غداری کے مقدمے ہو رہے ہیں مطلب دیکھیں دہشتگردی تو وہ ہے نا کہ جو ہو رہی ہے خیبر تنقا میں یا بلوچستان میں ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کی طرف ان کو اس میں علچے رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں کہ کیوں دہشتگرد داخل کیسے ہوتا ہے سمگلنگ ہوتی کیسے ہے بارڈرز ہی ہوتی ہے ان جگہوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے بدزبت اس پہ کہ کون سے ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے جو ایک عوام کا ایک مجورٹی ہے جو سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو باخور رکھتی ہے ان کو جو ہے تو ہم ان کے لیے سیٹیفیکیٹ جاری کریں غطاری کے اور دہشتگردی کے جانرل لو نے سر وہاں پہ ریکویسٹ کیے کہ پاکستان میں دہشتگردی کو روکنے کے لیے اتنی امداد جاری کی جائے تقریباً دس کروڑ ڈالر میرے خیال انہوں نے مانگے پاکستان میں اس ٹھکام کے لیے دہشتگردی کے خلاف ڈالر شالر آئیں گے تو دہشتگردی روک جائے گی دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے جو دیکھا ہے تو یہ ستم زریفی ہے کہ انہوں نے جو ایک سویک دیکھیں کہ جو روڈ کرائمز ہیں یا جو سٹریٹ کرائمز ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہیں کیونکہ لوگوں نے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں اس چیزوں پہ توجہ دینے چاہیے جو مسائل ہیں ان کی بنیادی جو بجوہات ہیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے نہ کہ یہ سیاسی طور پہ انتقام بنانا سر ویسے تو قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں لیکن حکومت نے تیس عرب روپے کا فائر وال کریدہ ہے یہ کس مقصد کے لیے ہو سکتا ہے کہ پٹی آئی ایس کا کوئی توڑ نکال سکتی ہے دیکھیں اس سے جو تیس عرب بلکل ٹھیک ہے کہ تیس عرب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس لیے کہ سوشل میڈیا اور جو ہماری دیکھیں اس سے ہماری جو آئی ٹی کا طور ہے جو کہ عالمی سطح پہ پاکستان ایک بننے جا رہا تھا جس طرح کہ ہمارا ایمسائی ملک انڈیا ہے جنہوں نے کہ آئی ٹی میں کتنی ترقی کی ہے اور ہنڈرڈین بلینز آف ڈالرز کمائے ہیں ہمارے ہاں انٹرنیٹ کو کبھی سسپینڈ کر دیا سلو کر دیا کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا جو پاکستان کی اپنی کمپنیز ہے جو نئے کمپنیز بنی تھی وہ جو ہے وہ سارے باہر چلے جائیں گے اور باہر چلے جانے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو ایک سارے مبادلے کا ایک بڑا ایک ایک ایفیکٹیو وہ تھا سورس تھی اس کو ہم نے اس پر کلھاڑی مار دی ہے تو صرف کہ جی شبلی فراز کیا کر رہا ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کی جو نورتھ کوریا کی جو سٹیٹ ہے یہ نہیں یہ انٹرنیشنلی اگر ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہیں تو یہ انہی وجہ سے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ اگر تو آپ کو کوئی جان و مال کی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کی انویسمنٹ کی سیکیورٹی نہیں ہے تو کوئی کیوں آئے گا ان کو تو چھوڑیں جو باہر سے آنے والے ہیں ہمارے اپنے لوگ بیج کر چیزیں اور ملک سے جا رہے ہیں اب یہ آپ نے دیکھا کہ عراق میں سنا ہے کہ پچاس ہزار پاکستانی یہ جو ہے تو اپنی گورنمنٹ کی فگرز ہیں کہ وہاں سے پچاس ہزار لوگ واپس نہیں آئے غائب ہو گئے تو یہ اس قسم عراق سے عراق سے دیکھیں کہ لوگ اب راستے ڈھونٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کے حالات میں ہم ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں بھئی یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے یہ ایک اٹومک پاور ہے لیکن جب تک آپ صرف اسی پہ اقتفاہ کریں گے کہ آپ ایک اٹومک پاور ہے اور آپ اپنی ایکانومی میں آپ کشکول لے کے پھرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارا پاسپورٹ آج صرف چار ملکوں سے بہتر ہے ہم بالکل زمین پہ پہنچ گئے ہیں اس سے پاسپورٹ کیا ہوتا ہے آپ کی شناحت ہوتی ہے اگر آپ کی کوئی شناحت کو اٹھا کے یوں باہر پھیک دے کہ آپ جی وہ سب سے آخر میں کھڑے ہو جائیں اس ملک میں کون انویسمنٹ کرے گا اس ملک میں کون آئے گا تو یہ چیزیں دیکھنے والی یہ سارے آداد و شمار ہیں یہ اس چیز کی وہ کرتے ہیں خمازی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ملک ٹھیک نہیں جار رہا یہ ملک جو ہے تو روز کی بنیاد پر یہ نیچے کی طرف جار رہا ہے اور ہمارے جو ہیں تو جو صاحبان اقتدار بیٹھے ہوں ہیں یہ ان کی جو بھی مدد بھی کرتے ہیں وہ پاکستان کو ایسی سزادی ہے پاکستان کے عوام کو کہ وہ لوگ جو کہ کرپشن میں انوالف تھے جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے کھلے کیسز تھے ان کو ادھر سے جس دن پیشی تھی ہٹا کے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا یعنی یہ کہاں ہوتا ہے پھر کیا میسج دے رہے ہیں آپ دنیا کو اور کیا میسج دے رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو کہ آپ کرائم کرو گے لیکن آپ چونکہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہو آپ کو جو ہے نہ وہ بالکل اجازت ہوگی تو پھر کوئی محنت کیوں کرے گا تقویز محنت کی جب ایمی تینیو اور کیا محنت کی